دوستو آج کی ہماری ویڈیو ایم ایس ورڈ کے حوالے سے ہے آج کی فیڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ جیسے آپ کو یہ ساری پکچر کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہم نے یہ بولیٹس انڈ نمبرنگ یوز کی ہوئی ہے اپنی مرضی کی کوئی بھی پکچر لے کر اس کو بولیٹس انڈ نمبرنگ کے طور پر یوز کرنے کے حوالے سے آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کہ یہ دیکھیں میں آپ کو ریز کر کے دکھاتا ہوں ہم نارملی جب بولیٹس انڈ نمبرنگ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ بولیٹس انڈ نمبرنگ ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جسٹ ایک چوز کرنی ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو بھی رائٹ کرتے ہیں رائٹ کرنے کے بعد انٹر کرتے ہیں وہ بولیٹس انڈ نمبرنگ اپلائی ہوتی جاتی ہے اور اس کو آپ پھر اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں سپوز آپ اس کو یہاں سے بولٹس اور نمبرنگ کو یہ دیکھیں یہاں کلک کریں اور یہ چینج ہو گئی اس طرح آپ کوئی بھی جو ڈیفارٹ میں دی گئی ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ کسٹم بولٹس ہے یعنی ایسی بولٹس جو آپ کی مرضی کی کوئی بھی تصویر ہے آپ اس کو ایسے بولٹ یوز کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے تو بہت آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے سپوز اس کے لیے نارمی لوگ یوز کرتے ہیں اپنی مرضی کی کوئی بولٹ بنانے کے لیے کوئی اپنی لوگو ہو سکتا ہے اپنی کوئی سپیسیفک پکچر ہو سکتا ہے یعنی اگر ڈیزائننگ کے اعتبار سے بلڈنگ دیزائن کے والے تو وہ بلڈنگ کا ٹیگ یوز کر سکتے ہیں یا اس کی پکچر یوز کر سکتے ہیں اگر گالیوں کے والے تو گالی یا اپنے کوئی بھی پکچر وہ اگر چاہے تو وہ اس کو اپنی مرضی سے لگا سکتا تھا ہے تو یہ سب کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل چند سٹیپ لینے ہوگے اور یہ کام ہو جائے گا آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ یہ جو بولٹ سے نمبرنگ ہوتی ہے آپ اس کو اپنی مرضی کی یعنی کسٹم پکچر کے طور پکچر کو آپ ایز ای بولٹ کیسے یوز کر سکیں گے یہ دیکھیں میں نے یہ سیمپل اٹھایا اس کو ایز ای بولٹ یوز کیا یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ نے یہ آپ کے پاس بولٹ والا آپشن ہے یہاں آپ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے define new بولٹس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اگر آپ نے کوئی سیمپل اٹھانا ہے تو یہاں سے آپ اس سیمپل اٹھائیں گے جیسے آپ سیمپل کو یہاں سے چوز کر لیں گے suppose کہ یہ میں چوز کر لیتا ہوں اوکے کریں گے یہ دیکھیں کہ یہ جو میرے بولٹس ہیں وہ اس طرح چینج ہو جائیں گے اوکے کریں گے یہ دیکھیں آپ کے بولٹس یہاں چینج ہے اب آپ اس کو ایزے بلٹ یوز کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پکچر آپ کی بلٹس میں یوز ہو جائے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے define new بلٹس یہاں سے پکچر کلک کریں گے یہاں سے آپ نے from فائل سے اگر آپ کے کمپیوٹر میں ہے یہاں سے آپ کلک کریں گے سپوز میں یہ پکچر لینا چاہتا ہوں ایزے insert کرنا چاہتا ہوں بلٹس کے insert کریں گے اور اب یہ آپ کو دیکھیں تھوڑا سا view نظر آ رہا ہے کہ یہاں آپ کے یہ جو بلٹس ہیں یہ automatically change ہوں گے اوکے کریں گے اور یہ بلٹس آپ کی یہاں آ گئی ہیں اس طرح آپ اگر چاہتے ہیں کہ custom بلٹس میں آپ define کرنا چاہیں کوئی اور پکچر تو آپ کو net سے بھی آپ یہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی جس کے ذریعے آپ اپنی بلٹس کو اپنی مرضی کے ساتھ define کر سکتے ہیں نئی بلٹس بنا سکتے ہیں اس کا میں دوسرا مثال آپ کو directly بتایا ہے insert menu میں آپ نے سب سے پہلے جانا ہے insert menu میں جانے کے بعد یہ پکچر کا option ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی پکچر اپنے اٹھا لیا ہے suppose میں یہ پکچر اٹھا لیتا ہوں اور insert کے menu پہ جیسے کلے کروں گا اب آپ دیکھیں گے یہ جو پکچر ہے اب اتنی بڑی پکچر کو as a bullet use کرنا بڑا tough ہے لیکن ہم یہ آسانی کے ساتھ کر سکیں اس کو آپ نے کیا کر لیا ہے اپنی مرضی سے اس کا size چھوٹا کر لینا ہے جب آپ اس کو چھوٹا کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے اتنا size کرنے کے بعد اب اس کو select رہنے دینا اور home menu پہ جانے کے بعد اس کا writing کا size آپ نے اپنی مرضی سے set کر لینا جیسے enter کریں گے اب اس کے بعد جیسے آپ آپ لکھنا شروع کریں گے اب آپ جیسے لکھنا شروع کریں گے یہ دیکھیں لکھنے کے بعد جیسے آپ enter کریں گے یہی پکچر خود با خود as a bullet use ہو رہی ہے آپ اس کو zoom کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ لکھتے جائیں گے انٹر کریں گے اب وہی پکچر آپ کی as a bullet use ہو رہی ہے اور اگر آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کا size اگر increase کریں گے سپوز میں یہ دیکھیں size increase کر رہا ہوں تو bullets کا size بھی خود با خود increase ہوتا جا رہا ہے اسی طرح آپ next پہ لکھیں گے تو وہاں بھی آپ کا size ایسے ہوتا جائے گا تو اس طرح آپ اپنی مرضی کی custom picture اٹھائیں گے اور custom picture کو آپ as a bullet use کر سکتے ہیں تو یہ آج ہمارا trick تھا جس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی picture جو آپ کو اچھی لگتی ہو کوئی building ہو کوئی آپ کا icon ہو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے just insert میں جانا ہے اپنی مرضی کی کوئی بھی picture online picture لینا چاہیں تو online picture یہاں سے آپ اپلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کوئی shape اٹھانا چاہیں shape بھی work کرے گی اور اس کے علاوہ آپ نے icon اگر کوئی اٹھانا ہو تو icon بھی یہاں سے آپ کا work کرے گا as a bullet اس طرح کر کے آپ multiple types of آپ نے bullets جو ہیں use کر سکتے ہیں suppose یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو insult کرتے ہیں insult کرنے کے بعد یہ آپ کی آگئے picture اب ہم پہلے والے کو ایک بار ریز کر دیتے ہیں تاکہ ہماری جو ہمارا concept ہے جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے ہمیں clear ہو جائے اب آپ نے اس کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد اس کا size pose میں 24 کر دیتا ہوں جیسے آپ 24 کریں گے کہ یہ میں نے picture لگا ہے اب اس کو بھی آپ لکھنا شروع کریں اس کا size ہم نے چھوٹا کر دیا اور writing اپنے حساب سے کریں enter کریں گے یہ دیکھیں یہ bullets بن گئی ہے اب آپ اس کو مزید لکھیں گے پھر enter کریں گے یہ bullets بن گئی ہے یعنی جو picture بھی چاہے وہ icon ہے چاہے کوئی picture ہے اس کو آپ as a bullet use کر سکتے ہیں تو یہ وہ amazing trick تھا جس کے ذریعے سے آپ اپنی bullets آج کی ہماری ویڈیو جس کے اندر آپ بلٹس کا استعمال سکھ رہے تھے اور یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی کہ پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے علاوہ آپ کو اپنا فیڈ بیل دینا نہ بھولیے گا آپ کے لئے بہت امپورٹن ہے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ